کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے چلتے ہوئے حضرت ابو عیوب انساری کے گھر کے قریب سے گزرے حضور کی خوشبو پا کے وہ باہر آگئے عرض کی بندہ نواز آج میرے مہمان نہیں بنتے حضور نے کہا تمہاری مرضی گھر لے گئے چٹائی بچھائی حضور کو بٹھایا گھر والوں کو بکری کا بچہ زبا کر کے دیا کہا جلدی جلدی کھانا تیار کرو میرے آقا کو بھوک لگی ہوگی یہ کہہ کے واپس آئے حضور کے پاس بیٹھے نظر چہرے پہ پڑی تو گبھا گئے نکاہت کے آثار اتنے واضح تھے کہ سمجھ آ رہی تھی کتنے دنوں سے حضور نے کچھ نہیں کھایا اٹھ کے باغ میں چلے گئے خجوروں کا خوشہ توڑا حضور کے سامنے رکھا کہا بندہ نواز جب تک کھانا تیار نہیں ہوتا یہ خجوریں تناول فرمائیں تھوڑی دیر کے بعد کھانا دسترخان پہ لگ گیا حضور سے ارس کی گئی حضور آئیں کھانا تناول کر لیں حضور نے دسترخان پر تشریف فرما ہو کر کے حضور نے کپڑا اٹھایا تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی کہا جاؤ ہمارے گھر لے آؤ میری فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی بیٹی ہوئی ہے مالکہ کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ جب میرے رسول کا انتقال ہوا ہے حضور کا وصال ہوا ہے تو حضور کی ایک ذرا ایک یہودی کے گھر میں گروی رکھی ہوئی تھی حضور نے ذرا رکھ کر کے اسے کرز لیا ہوا تھا یہ اسلام کی غربت کی کہانی ہے جب چتھڑے پہنے ہوئے تھے جب پیود لگے لباس پہنے تھے جب پیٹ میں ڈالنے کے لکمہ بھی نہیں تھا اللہ کا دین اس وقت بھی غالب تھا اور جب گلیوں کے اندر ریشم بکھا ہوا ہوتا تھا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا دین اس وقت بھی غالب تھا دین کا غالب ہونا یا نہ ہونا اس کا تعلق جو ہے وہ مال و دولت سے نہیں ہے ایک بال کہتا ہے کہ زوال بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں مومن کا زوال بے ذری سے نہیں ہے بلکہ اس کا سبب کوئی اور ہے وہ سبب ڈھونڈنا ہے کہ ہم دنیا میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئے ہم زمانے کے سامنے تماشا کیوں بند کے رہ گئے آج نبی کی امت پوری کائنات میں رسوہ ہو کے کیوں رہ گئی آج ہمارا تماشا دیکھا جا رہا ہے آج بھو کے کتوں کو ہماری بے شرور بہنوں کے اوپر چھوڑا جا رہا ہے اور اس کا تماشا دیکھا جا رہا ہے کیا ہم نے یہ دن بھی دیکھنے تھے ہم نے سراغ لگانا ہے دولت کی قلت اور کسرت یہ سانوی چیزیں ہیں ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے ہم کبھی مالی طور پر کمزور تھے رسوہ نہیں ہوئے ہیں مال زیادہ ہو گیا رسوہ نہیں ہوئے ہیں رسوائی کے سبب کوئی اور ہیں جب تک ہم اس عزت والے اسلام کے دامن کو تھامے رہیں گے ہماری عزت قائم رہے گی اور جب اسلام کے علاوہ کسی اور جگہ سے عزت ڈھونڈیں گے تو رسوہ کر کے رکھ دی جائیں ہماری عزت قائم رہے گیا